اسلام علیکم سرنٹس آپ دیکھنے ہیں سٹوڈیو نائن میرا نام ہے محمد دانیل اکبال آج کی ویڈیو میں لامک بول او بین انیویسٹی سے مطلقہ جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا جو آپ کے کومنٹس میں وٹس ایپ کے ذریعے سوالات آ رہے تھے جو آپ سوال پوچھ رہے تھے ڈیفرنٹ قسم کے اس کے حوالے سے بتا دیں اس کے حوالے سے بتا دیں تو آج کی ویڈیو میں تمام وہ اپ ڈیٹس تمام وہ انفرمیشن جو ہے وہ قبر کر دی جائے گی تو آج کی ویڈیو تمام سٹوڈنٹس جو ہے وہ کمبل دیکھ لیجئے گا آپ کے کسی نہ کسی سوال کا جواب جو ہے وہ اچھا ہلا آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا تو آج کی ویڈیو آپ مکمل دیکھ لیجئے گا ویڈیو پسانا جائے تو لائک کر لیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو نمبر وان پہ وی اے بی کوم اسوسیٹ ڈگری پرگرام کے سٹڈنٹس یہ جانا چاہتے ہیں کہ ان کے اسائیمنٹ مارکس ریزلٹ اور ان کے فائنل ریزلٹ کب تک یونیورسٹی اپنے ویب سائٹ پہ جاری کر دے گی تو یونیورسٹی نے اگزیم اور گریٹ کا بٹن اپ ڈیٹ کر دیا تھا اس کے بعد تمام کلاسیز کی انفرمیشن اس کے اندر آ رہی ہے لیکن صرف جو ریزلٹ ہے وہ میٹرک ایفے آئیکوم کا جاری کیا گیا ہے تو اگر اب بھی آپ اگزیم اور گریٹ کے بٹن کے اندر جا کے چیک کریں گے تو بے شک آپ کی انفرمیشن آ رہی ہے لیکن آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا اس لئے ہر سبجیکٹ کے آگے زیرو زیرو آپ کو نظر آ رہا ہوں گا چونکہ آپ کا ریزلٹ ہی نہیں آیا تو جو آپ کے اسائیمنٹ مارکس ریزلٹ ہے وہ دیسمبر کے آخری ہفتے میں اور جو آپ کا فائنل ڈیزلٹ ہے سی ایم ایس پورٹل پہ انشاءاللہ پنگرہ جنوری دوزار اکیس تک جاری کر دیا جائے گا اس سے پہلے کوئی بھی بی اے بی کو محسوسی ہے ڈگری سمسٹر سپرنگ دوزار اکیس کا ریزلٹ جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا پنگرہ جنوری دوزار اکیس کو انشاءاللہ جاری کیا جائے گا اور جب جاری کیا جائے گا تو یونیورسٹی کی جانب سے پہلے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ سی ایم ایس پورٹل پہ جاری کر دیا گیا پھر آپ نے چیک کرنا ہے ابھی تو ہر کلاس کی انفرمیشن آری جن کے پیپر نہیں بھی ہوئے ان کی بھی انفرمیشن آ رہی ہے تو یہ کہہ لیں کہ ایک مسٹیک ایسا ہونا نہیں چاہیے جس نے پیپر نہیں یعنی کہ ابھی جس کے پیپر نہیں ہوئے یا جس کا ریزلٹ نہیں ہے اس کی انفرمیشن وہاں پہ نہیں آنے چاہیے لیکن وہ بھی آ رہی ہے لیکن چونکہ ڈیزلٹ جاری نہیں ہوا تو وہاں پہ سبجیکٹ آگے زیرو زیرو آ رہا ہے تو دوسرے نمبر پہ سرنٹس پوچھنے ہیں کہ جنہوں نے فریش ایڈمیشن لامیقبال اوپر یونیورسٹی میں سمسٹر اکیس میں بجوائے ہیں ان کو رول نمبر کم ملے گا تو یہاں پہ میٹرک ایف آئیکن کی ایڈمیشن کنفرمیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اس ٹڈرکس کو ایس ایم ایس بھی جا چکے جنہیں جانے چاہیے تھے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ لامیقبال اوپر یونیورسٹی نے سمسٹر اکیس سے رول نمبر جو ہے وہ الارڈ کرنے ختم کر دی ہیں اب آپ کی ایک سٹوڈنٹ آئی ڈی آپ کو الارڈ ہوگی جس کو آپ ریجسٹریشن نمبر بھی کہہ سکتے ہیں سٹوڈنٹ آئی ڈی بھی کہہ سکتے کیونکہ اب آپ کے لئے ایک سی ایم ایس پورٹل بنے گا اس پر آپ کی تمام انفرمیشن آئے گی آپ کو رول نمبر کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو سی ایم ایس پورٹل کے یوزر آئی ڈی کی جو کہ آپ کا سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے اور پاس ورڈ کی جو کہ یونیورسٹی کی جانب سے الارڈ ہوگا بس اس کی ضرورت ہے اور کچھ بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کے سی ایم ایس پورٹل پر ایڈمیشن کنفرمیشن سے لے کے ڈیزرڈ تک تمام معلومات وہاں پہ آئے گی ٹیوٹر انفرمیشن وغیرہ ساری معلومات آپ کو وہاں سے ملے گی تو جن کے فریش ایڈمیشن ہے جو پہلی مرتبہ لامنگوال اوپن یونیورسٹی میں کسی کورس میں ایڈمیشن لے دیا ان کو رول نمبر الارڈ نہیں کی جائیں گے جو پریویس سٹوڈنٹ ہے ان کو الارڈ ہو چکی ہے تو ان کے پاس وہی رول نمبر رہیں گے اور جنہوں نے یہاں سے میٹرک کلاس کیا اور اسی ریسٹریشن کی بیس پہ آپ ایفی کلاس اپلائے کرتے تو ان کو بھی وہی پرانہ رول نمبر ملے گا لیکن نیا رول نمبر جو ہے وہ کسی بھی نئے سٹوڈنٹس کو نہیں اب دیا جائے گا اب رول نمبر جو ہے وہ آگے سے ختم کرتی ہے تیسے نمبر پہ سٹوڈنٹس پہوچھ رہے ہیں کہ میٹرک ایفی آئیکوم کی جو اسائیمنٹ ہے جو مکمل کتاب کی پہلی اسائیمنٹ ہے وہ یکم دسمبر دوزار اکیس کو سبمیٹ ہونی ہے لیکن ابھی تک ٹیوٹر انفرمیشن نہیں آئی تو سٹوڈنٹ کس طرح بنائیں گے کس طرح لکھیں گے کس طرح سبمیٹ کروائیں گے کہیں ایسے قویشن جو ہے وہ سٹوڈنٹ کی جانب سے آ لیا تو یونیورسٹی کی جانب سے میٹرک ایفی آئیکوم کی ایٹمیشن کنفرمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی گئی ہے تمام انفرمیشن جو ہے وہ آپ کے سی ایم ایس پورٹل پر ڈال دی ہے آپ اکیڈمیک رکورڈ کے بٹن پر جا کے جو ہے وہ اپنی کنفرمیشن کو چیک کر سکتی ہیں اور بک ٹریکنگ کے لکھ پہ جا کے سی ایم ایس پورٹل کے اندر ہی آتا ہے اس پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو بکس بیجیں کے نہیں بیجیں تو آپ کے ایٹمیشن کنفرم ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ٹیوٹر انفرمیشن جاری نہیں کی گئے تو آپ اپنی اسائیمنٹ لکھنا شروع اپنی پہلی اسائیمنٹ کو آپ دوسری اسائیمنٹ کے ساتھ سب میٹ کرو آ Weise جب آپ کی ٹیوٹر لسٹ آئے مثال کے طور پر آپ کی 10 دیسمبر کو ٹیوٹر لسٹ آتی اکیمیک کو یہ پہلی اسائیمنٹ کو جمع کروالی لابد جاؤ اپنے دوسی اسائیمنٹ کے ساتھ جو کہ یکم جنوری 2022 کو سبمیٹ ہونی ہے پہلے اور دوسری کٹی سبمیٹ کروالے تو اس سے آپ نے پشان نہیں ہونا کہ آپ کی ٹیوٹر لسٹ نہیں آئی تو آپ کس طرح جمع کروائیں گے ڈیٹ پاس آگئی ہے چوتھے نمبر پہ میٹرک ایف آئیکن سمسٹر بہار 2021 کے جو ریزرٹ ہے اس میں جو ری اپیر ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ری اپیر کے پیپر کب ہوں گے تو آپ کے ری اپیر یہ اگر اپیر کے جو پیپر ہیں وہ مارچ اور اپرل کے ماں میں ہوں گے یہ پوچھے اگر آپ فیس جمع کروانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی اگر آپ کروالیں گے تو بہتر ہے ری اپیر کی جسٹریشن فیس جمع کروالیں وہ ویڈیو دیکھ کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور جو آپ کے پیپر ہیں وہ مارچ اور اپرل کے ماں میں ہوں گے آپ کا اگر کوئی سمسٹر ابھی گیا تو اس کے ساتھ آپ کے پیپر ہو جائیں گے اور اگر کوئی سمسٹر نہیں گیا تو پھر بھی آپ کے مارچ اور اپرل میں وہ پیپر ہو جائیں گے اس کے علاوہ مینٹر کیفے آئیکوم کی سمسٹر خزا دوزار ایکیس کی حل شدہ سائیمنٹ جو ہے وہ میں نے اپنی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کرنا شروع کر دیا کئی انسائیمنٹ آ چکی ہیں باقی انشاءاللہ اپ ڈیٹ کی جائیں گی اور اس کے علاوہ پھر اس سے اپ ڈیٹ کی جائیں گی تو امید ہے بی اے بی کو محسوسی ڈیگری کلاس کی جو حل شدہ سائیمنٹ ہے وہ دسمبر کے ماہ میں اپ ڈیٹ کی جائیں تو یہ کچھ سوالات تھے جو آپ کے ڈیفرنڈ ویسے آ رہے تھے میں نے اس کو کلیر کر دیا امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے کلیر ہو گئے ہو تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ